یہ بار بار یہ کہا تھا کہ جی جب میں صدر بنوں گا تو میں اپوزیشن سے بھی ملوں گا بلکہ اپریل میں آپ نے کہا کہ میں اپوزیشن سے بھی ملوں گا میں اپنے دفتر میں جا کے بیٹھوں گا میں حکومت سے بھی ملوں گا اب تک وہ کیوں نہیں ہوتا ہے اچھا جب میں صدر بنوں گا تو بات ہی نہیں تھی کیونکہ میں صدر بننے کا میرا کوئی امکان نہیں تھا میری بیوی مجھ سے خوا رہی کہ تم صدر کیوں بننا چاہتے ہو یہ وہ دس بار بارہ دن خوا رہی وہ کہ تم صدر کیوں بننا چاہتے ہو ان کا کہنا یہ تھا کہ شاید تم صدر بن کر اپنی ایفکیسی کم ہو جائے گی اچھا اچھا تو مگر اپوزیشن کے حوالے سے اپوزیشن کے حوالے سے سب سے میری ملاقات رہتی ہے یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بھی میری ملاقات رہی ہے مسلم لیگ نون کے لوگوں سے بھی میری ملاقات رہی ہے اور دوسرے لوگوں سے میں جب اسیمبلی سیشن میں ہوتی ہے تو ایک دن اسیمبلی میں اپنے دفتر میں اسیمبلی میں جا کر بیٹھتا ہوں اسی لیے تو میرا کام وہ جاری ہے اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ جی ہم اور آپ کی حکومت بھی کہتی ہے کہ مساکہ معشت ہونا چاہیے اب جبکہ اپوزیشن کے کافی زیادہ لوگ جیلوں میں ہیں جو بھی جو بھی اس کا ریزن ہو ہیں تو صحیح اور دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان کو جلسے کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جاری تو کیسے مل کے آپ مساکہ معشت کریں گے آجا میں واقف نہیں ہوں کہ جلسے ملنے کی اجازت ان کو کیوں نہیں دی جاری مریم نواز صاحبہ کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اور یہاں تک کہ کل انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کیا کہ گجرا والا کے اندر ان کی ایم پی اوز کو اپروچ کیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ جی آپ ایک ایفیڈیوٹ لکھ کے دیں بانڈ لکھ کے دیں کہ آپ جو ہیں اس جلسے کے اندر کوئی بھی اتمام ارگنائزیشن نہیں کریں گے کیا نہیں کریں گے کوئی ارگنائزیشن نہیں کریں گے کوئی مدد نہیں کریں گے نہیں تو ہم آپ کو ریسٹ کر لیں گے اچھا یہ جو لکھائی جاتی ہیں چیزیں تو میں بھی لکھ کر دیتا رہا ہوں جب ہم جلسہ کرتے تھے سارے سندھ کے اندر میں صدر تھا سندھ کی تنظیم کا تو جب ہم جلسہ کرنے جاتے تھے تو ایڈمنسٹریشن کہتی تھی یہ لکھ کر دو یہ لکھ کر دو تو ایک تو روٹین فارمز ہیں وہ ہم ہمیشہ بھرکت دیا کرتے تھے اس کے اندر ہم کمیٹمنٹس کرتے تھے